اسلام علیکم دوستو یہاں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ کیسے آپ اپنے ہاتھ کی لکیروں کو اور دوسروں کے ہاتھوں کی لکیروں یا پھر ان کی فیس ریڈنگ سے ان کے جسم کے اوپر ڈیفرنٹ قسم کے کسی نشان کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کوئی عام انسان نہیں ہے ناظرین وہ سپر جینئس قسم کے انسانوں کی وہ خاص خصوصیات آپ میں بھی ہو سکتی ہیں لیکن آپ نے اس پر غور نہیں کیا تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب لیکن ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی اس طرح کی درچسپ معلوماتی اور تاریخی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہیں ناظرین آپ ایک انسان ہیں میں بھی ایک انسان ہوں ہم سب ہیومن بینگز ہیں ناظرین ہم سب کے دو ہاتھ ہیں دو پیر ہیں دو کان ہیں ناظرین میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کے جسم کے تمام حصے ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن ہم میں سے کچھ لوگ خاص ہوتے ہیں ناظرین ایسے کچھ سائنز ہیں جو کہ بہت کم لوگوں میں پائے جاتے ہیں ان لوگوں میں جو بہت ہی خاص ہوتے ہیں ناظرین اتنے زیادہ انسانوں میں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اوروں سے زیادہ انٹریجنٹ اور سمارٹ ہیں ناظرین ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ خود بہت انٹریجنٹ اور سمارٹ ہو لیکن آپ خود اپنے بارے میں یہ سب کچھ نہیں جانتے ناظرین عملی زندگی میں بڑھنے کے لیے آپ کو اپنے بارے میں ان معلومات کا پتہ ہونا چاہیے اور ناظرین آپ اپنے بارے میں کیسے جان سکتے ہیں پریشان مات ہوئے میں ہوں نہ اور جب میں آپ کے ساتھ ہوں تو ٹینشن کا ہے کی آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ میں کون کون سی نشانیاں آپ کو خاص بناتی ہیں ناظرین جو سپیشل لوگ ہوتے ہیں ان کا سائن ان کی باڈی پر ہی موجود ہوتا ہے ناظرین جو ٹریٹس میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ بہت سارے سینٹیفک ایکسپیرمنٹس کے بعد پتہ چلے ہیں اور یہ سینٹیفکلی مکمل طور پر پروف ہیں کیونکہ الگ الگ لوگوں کے ساتھ یہ تمام ایکسپیرمنٹس کیے گئے ان کے جسم پر موجود علامات سے اور اس کے بعد یہ حقیقت کھل کر سامنے آئی ناظرین کئی سالوں کی یہ ریسرچ میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتانے والا ہوں ناظرین کہیں آپ ان خاص لوگوں کے گروپس میں سے ہیں یا آپ ان خاص انسانوں میں سے ہیں ناظرین اگر سارے سیکرٹس جاننے ہیں تو اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھے گا کیونکہ ناظرین آج کی ویڈیو میں آپ جان سکیں گے کہ کیا آپ ایک نارمل انسان ہیں یا پھر ایک جینئس ناظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں The letter X on your palm یعنی آپ کی ہتھیلی پر X کا نشان ناظرین جو لوگ ہاتھ کی لکیروں کو پڑھتے ہیں وہ کچھ حد تک آپ کے فیوچر کے بارے میں بتا سکتے ہیں اور ہاتھ کی لکیروں کی جو پڑھائی ہوتی ہے اس کا جو ہسٹری سیکشن ہے اس میں یہ کہا گیا تھا کہ الیکزینڈر ڈی گریٹ ہاتھ کی لکیروں کی سٹڈیز کو مانتے تھے وہ اپنے ہاتھ کی لکیروں کو اتنا زیادہ مانتے تھے کہ وہ اسی پر اپنے آگے کی پلاننگ کرتے تھے ناظرین الیکزینڈر ڈی گریٹ یا سکندر آزم کی ہاتھ پر یوں اس طرح کا ایکس کا نشان بنا ہوا تھا اور ناظرین آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ پوری دنیا میں پائے جانے والے انسانوں میں صرف پانچ فیصد لوگوں کے ہاتھوں پر ہوتا ہے ناظرین یہ انڈیا، نیپال، پاکستان، سعودی عربیا اور بنگلہ دیش کے لوگوں میں زیادہ پایا جاتا ہے یعنی آپ میں یا آپ کے فیملی میمبرز میں کسی کے ہاتھ میں ایکس کا نشان ہے تو آپ کو چونکنے کی ضرورت نہیں ہے ان ممالک کے اندر لوگوں کی کریوٹیوٹی نسبتاً زیادہ ہے ناظرین اسٹی آئی یونیورسٹی موسکو میں ایک ریسرچ کی گئی ان لوگوں کے ساتھ جن لوگوں کے ہاتھ میں یہ ایکس کا نشان تھا ناظرین اس ریسرچ میں پتا چلا کہ جس کے ہاتھ میں یہ ایکس کا نشان ہوتا ہے اس کی انٹیلیجنس بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے اور خاص بات یہ ہے کہ وہ اپنی کیپیبلیٹی کے بارے میں اویر ہی نہیں ہوتے مطلب یہ کہ اگر آپ کے ہاتھ میں ایکس ہے تو آپ کو شاید اندازہ ہی نہیں کہ آپ دنیا کے سمارٹسٹ لوگوں میں سے ایک ہیں اور شاید آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ آپ دنیا کے ان پانچ پرسنٹ لوگوں میں سے ہیں جو بہت زیادہ جینئس ہیں لیکن ناظرین وہ الگ بات ہے کہ آپ اسے فیل نہیں کر بائے رہے ہیں ناظرین جن کے ہاتھ میں ایکس ہوتا ہے ان کو اندازہ ہی نہیں کہ وہ کیا کیا کچھ کر سکتے ہیں اگر آپ کے ہاتھ میں یہ ہے تو آپ باقی لوگوں میں سے زیادہ خوش قسمت ہیں اگر آپ کے ایک ہاتھ میں ایکس ہے تو آپ انٹیلیجنٹ ہیں اور اگر آپ کے دونوں ہاتھ میں ایکس ہے تو پھر یاد رکھئے کہ آپ ایکسٹرا آرڈنری ہیں آپ سوپر جینیس ہیں ناظرین الیکزنڈر ڈی گریٹ کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے لوگوں کے ہاتھ میں یہ ایکس کا نشان تھا ابراہم لنکن ان میں سے ایک ہے ناظرین اگر آپ کے ہاتھ میں یہ ایکس کا نشان ہے تب آپ جان لیجئے کہ آپ کے اندر اتنی طاقت ہے جس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے ناظرین آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں ریلز بینڈ آن ویر بہت سی سٹڈی سے پتا چلا ہے کہ یہ بھی ایک سائن ہے یعنی آپ کی انٹیلیجنس بہت زیادہ ہائی ہے ناظرین اگر آپ کا کیس ون ہے تو پھر آپ ایک لوجیکل انسان ہے یعنی آپ کی انٹیلیجنس اچھی خاصی ہے اگر آپ کا کیس ٹو ہے تو آپ انٹیلیجنس ہیں باقیوں سے ایوریج سے تھوڑا زیادہ ہیں آپ کا آئی کی لیول ایوریج سے زیادہ ہے اور آپ انٹیلیجنس والے گروپ میں میڈیم لیول پر آتے ہیں اور اگر آپ کا کیس ٹری ہے یعنی بوت دی فنگرز ہے تو پھر آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ ایک خاص انسان ہے آپ ایک انتہائی جینیس انسان ہے اور آپ کے اندر کتنی خفیہ طاقت ہے اس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے ناظرین اگر آپ کے گولڈن بلنڈ کو چھوڑ کر باقی سارے ٹریٹز ہیں تو آپ سچ میں بہت ہی خاص انسان ہیں آپ کے اندر اتنی خفیہ طاقتیں موجود ہیں جس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے تو آپ دنیا کے خوشقسمت ترین انسانوں میں سے ایک ہیں اگر آپ اپنے اوپر یقین رکھیں تو آپ زندگی میں کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ کو بس آئیڈیا نہیں ہے کہ آپ کتنے زیادہ خاص ہیں تو ناظرین آپ میں کتنے ٹریٹز ہیں آپ کا پاؤں کس طرح کا ہے اس کے بارے میں ہمیں کمٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اب تک کے لیے اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے اللہ حوالیس موسیقی